سیور کی لائن ڈلنی چالو ہوئی چالیس پرشنٹ کھوڑا کے اندر سیور پڑ چکا تھا آپ نے تین سو کروڑ کا کوششن ایسا کیا جیسے مجھے گن کے دیوں آپ لوگوں نے یہ ایک یوجنا تھی یوجنا ہم لائے سرکار چینج ہو گئی دوسری سرکار آ گئی اس نے یوجنا بند کر دی کیونکہ میں جو راجنیتی کرتا ہوں میں ڈل گلت راجنیت سے الگٹ کے کرتا ہوں میں بھائی چارے کی راجنیتی کرتا ہوں میں آپسی بھائی چارہ آپس میں میل جول میں وہ راجنیتی کرتا ہوں میں دویس بھاونہ کی راجنیتی نہیں کرتا میرے لیے سب ایک سامان ہوتے ہیں میں کبھی بھی دویس بھاونہ سے کسی کو نہیں دیکھتا اس لئے مجھے اس بات پر کوئی سمکوچ نہیں ہے اور مجھے جنتہ پر پونڈ روپ سے بھروسہ ہے کہ آنے والی گیارہ تاریخ کو جنتہ اپنا ایک اتھیاس رچے گی سرک جی کیا کہیں گے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ باہر سے آتے ہیں آپ انس 24 کے پار سے آتے ہیں بہت اچھا question کیا آپ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا وقتی ہے جو باہر سے نہیں آیا کھوڑا کلونی میں وہ کون سا وقتی ہے آپ کہاں رہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا لیکن آپ بھی باہر سے آئے ہیں جو سامنے والے ہیں ان سے پوچھ لو وہ کہاں سے آئے یا جو اور کوئی یہاں پہ پرتیاسی ہے ان سے پوچھ لو یا جو کوئی اور یہاں پہ موجودہ ودایق ہے یا سانساد ہیں کوئی بھی ہے ان سے پوچھو وہ کہاں سے آئیں کھوڑا کا تو کوئی نہیں ہے کوئی ہو تو مجھے بتاؤ لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں پوری جنتہ میں آپ جا کے پتا کر سکتے ہیں مجھے آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ میں انس 24 کے پار سے آتا ہوں لیکن میں دو ملٹ پر کھڑا ملتا ہوں چوبیس گھنٹے میں فون اٹھاتا ہوں پھر اس میں کون سی دوری ہے کیا مقصد ہے اس چیز کا یہ question جو آپ میرے سے کر رہے ہیں اس کا مطلب نشطیت روپ صاحب کہیں سے پڑ پڑھا کے آئیں کہ یہ question میرے سے کرنا یہ جنتہ سے پوچھو جب ان کے دلوں میں جگہ میری بنی ہوئی ہے اور میرے دل میں وہ بسے ہوئے تو پھر یہ انس 24 کا پار اور آر نہیں چلے گا یہ سب آپ کی جو باتیں نہیں چلے گی جنتہ اس کا جباب دے گی کیا کہیں گے 300 کروڑ کا جکر ہو رہا ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے 300 کروڑ کا جکر ہو رہا ہے کون سے 300 کروڑ کا کہہنا کہ جب آپ بیدھائک تھے تو 300 کروڑ آیا تھا اس کا کیا ہوا پہلی بات تو میں آپ کے مادہم سے جنتہ جانتی ہیں اور آپ کو افغت کر آ دوں 300 کروڑ پہ کا پیکچھ ہم نے پاس کر آیا تھا کھوڑا کی سمپونڈ وکاس کا اور جب وکاس کا کاریہ چالو ہوا پورے کھوڑا کے اندر بجلی کا سدھیکرن ہوا بجلی کے جتنے بھی ٹرانس فارمریں سب کو اپگریڈ کر آیا گیا سیور کی لائن ڈلنی چالو ہوئی 40% کھوڑا کے اندر سیور پڑ چکا تھا آپ نے 300 کروڑ کا کوششن ایسا کیا جیسے مجھے گن کے دیوں آپ لوگوں نے یہ ایک یوجنا تھی یوجنا ہم لائے سرکار چینج ہو گئی دوسری سرکار آ گئی اس نے یوجنا بند کر دی اسے میرا کیا دوسر اس سے تو آپ یہ پوچھئے یہ جو کوششن آپ نے میرے سے پوچھا ہے پوچھنے سے پہلے اپنے من سے یہ پوچھئے کہ اس وقتی میں طاقت تھی تو یہ لے کا آئے نا یوجنا دوسرے طاقت ان میں کیوں نہیں آئیسی وہ کیوں نہیں لائے یوجنا کیونکہ ان کے من میں صرف ایک ہی یوجنا رہتی ہے جھوٹ کیسے بولا جائے فریب کیسے کیا جائے جنتہ کو لوٹا کیسے جائے جنتہ کے خون کو کیسے چوسا جائے عمر پال شرما کے من میں ایک ہی بات رہتی ہے کھوڑا کو کس طریقے سے بھی آئے جائے اس لئے عمر پال شرما ہمیسے یوجنا کی بات کرتا ہے کاریہ سیلی کی بات کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا یا موجودہ ودایق کیوں نہیں لیا ہے یوجنا سرکار بھی ان کی ہے موجودہ ودایق بھی ہیں پانس سال پہلے بھی لائے میں تین سو گلائے وہ تیس کروڑ کی یوجنا لیا تھے کیوں نہیں انہوں نے پورا پیسہ لگا دیا نگر پالی کا کے اندر ہجاروں کروڑ روپیاں آیا اس کا جواب مجھے دیں گے آپ پترکار مہد نے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے وہ ہجاروں کروڑ روپیاں کہاں لگا ہے وہ پیسہ بتائیے مجھے کہاں ہے پیسہ آنے والا سمیں سب کا جواب لے گا سمیں پہ سب پتہ لگ جائے گی اب آپ لگاتار جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں کیونکہ چناؤ محل ایک دم گرمہ گرمی ہو چکی ہے کیسا ریسپونڈ مل رہا ہے کیونکہ اس کے انٹریو کے بعد سے آپ لگاتار جنتہ کے بیچ پہنچ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا پرتکاری آپ کو جنتہ کی مل رہی ہے دیکھئے جنتہ میرے ساتھ ہے سرو سے اور جنتہ کا لگاؤں میرے ساتھ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا بیٹا ہے تو وہ عمر پال شرمہ ہے اگر کوئی ہمارا بھائی ہے تو وہ عمر پال شرمہ ہے تو اس لئے پرکریا کی بات ہی نہیں ہوتی کہ جنتہ کیا پرکریا کرے گی کیونکہ میں جو راجنیتی کرتا ہوں میں دل گلت راجنیتی سے الگ اٹھ کے کرتا ہوں میں بھائی چارے کی راجنیتی کرتا ہوں میں آپسی بھائی چارہ آپس میں مل جول میں وہ راجنیتی کرتا ہوں میں دویس بھامنا کی راجنیتی نہیں کرتا میرے لئے سب ایک سامان ہوتے ہیں میں کبھی بھی دویس بھامنا سے کسی کو نہیں دیکھتا اس لئے مجھے اس بات پر کوئی سمکوچ نہیں ہے اور مجھے جنتہ پہ پونڈ روپ سے بھروسہ ہے کہ آنے والی گیارہ تاریخ کو جنتہ اپنا ایک اتحاس رچے گی اور دکھائے گی اس دن میری بات یاد رکھنا کہ جو آج کوسچن کر رہے ہیں آپ اس دن بھی یہ کوسچن میری سے کر رہے ہیں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ میری پرکریاتی جنتہ کے پر تھی مجھے دیکھ جی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ بھاچپا میں کئی نیتہ تھے جنہوں نے اپنا ریزیوم دیا لیکن آپ پوری طریقے سے نراج نظر آ رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ کئی لوگوں کے ٹکٹ بیچ دیئے کہ آروپ لگ رہے ہیں بھاہر تھی انتہ پارٹی پر ابھی کچھ دن پہلے اپنے ایک ویڈیو دیکھئے ہوگی جہاں آپ ویڈایک سنیر شرما بیٹھے ہیں ویکی سنگ جی کی بیٹی بیٹھیں ہیں اور وہاں پر جوتم پیجار ہو گئی پوری میڈیا نے اس خبر کو دکھایا اس کے بعد کرکری ہوئی بھاچپا کہ اس پر پردیش کے اندر دیکھئے کسی کا آپ ادھکار چھینیں گے یہ اچھی بات ہے کیا کسی کا ادھکار نہیں چھیننا چاہیے جس کا جو ادھکار ہے وہ اس کو دینا چاہیے یہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کہاں میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں لوگوں کا ادھکار چھینہ ہے یہ ادھکار نہیں چھیننا چاہیے تھا جو لوگ جو کاریے کرتا پانچ پانچ سال سے بستے ڈھو رہے ہیں انہیں ایک آس ہے کہ ہم پارشت لڑیں گے ان کا ٹکٹ بھیک دیا گیا ایسے سے لوگ کو ٹکٹ دے دیا جو یہاں جنتہ کے بیچ میں رہتے نہیں ہیں تو کیا انہیں گصہ نہیں آئے گا ان کے ساتھ میری پوری سمپہتی ہے پوری سانوبوتی میری ان کے ساتھ ہے جس طریقے سے ایسا میں نے کبھی راجنیتی میں نہیں دیکھا کہ ٹکٹ بک رہے ہیں کھلیاں بولی لگ رہی ہیں یہ کیا ہے جب بولی لگا کے ٹکٹ لیا جا رہا تھا وکاس کہاں دیکھ رہے ہو آپ وکاس کہاں سے ہوگا پہلے اس پیسے کی بھرپائی کروگے یا وکاس کروگے یہ جنتہ سب دیکھ رہی ہے جنتہ اس کا معقول جب آپ دے گی سمیں آنے پر ایک آخری سوال بلکل آپ سے یہ ہے کیونکہ چناوی مددہ ہے چناوی کا مددہ خوڑا میں صرف اور صرف پانی ہے پانی کے علاوہ کوئی بڑا مددہ نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کئی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں سات سات سو فٹ پر پانی نہیں ہے پانچ پانچ لاکھ روپے لوگ دے رہے ہیں پانی کے لیے سات سات لاکھ روپے لوگ دے رہے ہیں پانی کے لیے آج جو چناوچن ملا ہے کیا خوشی کی لہر آپ مانتے ہیں جنتہ کے بیچ میں کہ مہینی شرما نلکے کو لے کر آئی ہیں اور عمرپال شرما جیتنے کے بعد پانی لے کر آئیں گے دیکھئے جہاں تک خوشی کی لہر کی بات ہوتی ہے تو یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے جو ہمارا لکس ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی شروعات آج چناو آیوگ نے کر دی چناو آیوگ نے بھی ہماری منصہ کو بھاپ لیا کہ یہ ہر گھر میں نل دینا چاہتا ہے تو اس کو چناوچن بھی نل دے دو تو خوشی کیوں نہیں ہوگی اگر میرا کوئی سہیوگ کر رہا ہے تو مجھے تو خوشی ہونی چاہیے اور وہ مجھے آج خوشی ہوئی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کیونکہ میرا لکس ہے میرا لکس ہے اور میں نے ہمیسے کھوڑا کے بیچ میں ایک بات کہی ہے کہ میں کھوڑا کو ایک بار لکشوی نگر کی ترج پہ دیکھنا چاہتا ہوں شاید مجھے پونڈ روپ سے امید ہے کہ اس بار جنتا اس کاریہ کو کرے گی اور میں بہت جلد کھوڑا کو اس راستے پہ لے کے آوں گا جہاں ڈاکیا آئے اس سیدھا اس کے گھر میں چٹھی پہنچا دے جہاں ڈاکیا بھٹکے نہ جہاں یہاں کا وقتی کوئی اگر پریشانی ہو بیمار ہو تو سیدھا اپنے کھوڑا کے سرکاری اسپطال میں جائے جہاں ہماری بچیاں آج دوسرے اسٹیٹوں میں چکر کٹ آتی ہیں نوڑا جاتی ہیں دلی جاتی ہیں دوسرے اسٹیٹ میں پڑھنے کے لیے وہ سیدھی کھوڑا کے اندر اپنے اسکول میں جائیں اور پڑھائی کر کے آئیں اس طرف میں کھوڑا کو لے جانا چاہتا ہوں اور وہ میرا لکش بھی ہے بہت ساری باتیں ہیں سمیں آنے پہ سب چیز بتائی جائے گی میرا لکش ہمیسے کھوڑا کا وکاس ہے اور میں کھوڑا کا وکاس کرانا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے پھر کہتا ہوں پانی دوسمن کو بھی پلایا جاتا ہے جب میں لاکھوں ہجاروں کروڑوں روپیہ نالی خرنجوں میں لگا سکتا ہوں تو پانی کے لیے مجھے اپنا سو دو سو بیگے جمین بھی بیکنی پڑے گی میں بیک دوں ہاں جنتہ کو میں پانی دوں ہاں یہ میں گارانٹی سے کہہ رہا ہوں تو ہمارے ساتھ پور ودایق پنڈی تمارپال شرمہ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر آج بھی کہہ رہے ہیں کہ چھ مہینے کے اندر کھوڑا کی جنتہ کو پانی دیں گے اور جس کی شروعات ودایق جی نے کہا ہے کہ خود چناؤ آیوگ نے کر دی ہے نلکے کا نشان ہمیں دیا ہے یعنی مہینی شرمہ چناؤی سمر میں ہے اور نلکے کا نشان لے کر مہینی شرمہ کھوڑا کی جنتہ کے بیچ لگاتار جا رہی ہے اور پور ودایق پنڈی تمارپال شرمہ کا کہنا ہے کہ دنکے کی چوٹ پر چھ مہینے میں کھوڑا کی جنتہ کو ہم پانی دینے کا کام کریں گے یدھی کھوڑا کی جنتہ ہمیں جتا کر نگرپالی کا بھیجتی ہے آپ اس خبر پر اس ویڈیو پر اپنی رائے رکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریے